ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا تقدیرِ الٰہی سے جادوگر اور نجومی سر جکائے غمناک بیٹھے تھے نمرود نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آسمان نے ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا ہے اس جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا اور یہ بھی کہا کہ آپ کی ریایہ میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی یہ سن کر پہلے تو نمرود پریشان ہوا پھر حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہے اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ظالموں سے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس باطل اور گمراہی کے دور کو ختم کرنا تھا بچپن ہی سے آپ کو اقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا گیا تھا چنانچہ جب آپ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبوس فرما دیا گیا اور خلیب کا منصب عطا فرمایا اس دور میں نمرود کی بادشاہی تھی اور علماء کے مطابق جن چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے نمرود ان میں سے ایک تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہو لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کے وجہ سے خالق کا انکار کر دیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے اس سے پہلے ان کا آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا کہاں پھینکا گیا اور اس آگ کا انجام کیا ہوا یہ تمام واقعہ پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کے گوشت گزار کریں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پرش کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے بدھ شکنی کا بہت بڑا واقعہ ہوا آپ کی پوری قوم ایک جشن میں شریک ہونے کے لیے گئی انہوں نے آپ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور ان سب کی غیر موجودگی میں ان کے بدھ خانے میں موجود تمام بدھ توڑ دیئے اور کلھاڑا سب سے بڑے بدھ کے شانے پر رکھ دیا جب وہ قوم واپس آئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے استفسار کیا کہ ہمارے یہ خداوں کو کس نے توڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے سب سے بڑے بدھ سے پوچھ لو کیونکہ وہ تمہارے مطابق سب جانتا ہے مقصد انہیں یہ باور کروانا تھا کہ جو بدھ نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں وہ ان کی مناجات کیا سنتے ہیں اور وہ کیا طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے مگر آپ کی قوم نے یہ بات سمجھنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرکش اور باغی قرار دیتے ہوئے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا دراصل بدھ چکنی کے بعد جب کفار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مقالمہ ہوتا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لا جواب ہو جاتے کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکتی اور انہوں نے سبق لینے کی بجائے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے انہوں نے سوچا کہ آئے روز کی شرمندگی اور ندابت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ابراہیم کو ختم کر دیا جائے قوم کے سرداروں نے اس تجویز پر غور کیا اور یہ تیپ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا اس قسم کی حرکت نہ کر سکے پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو حکم دیا گیا کہ سب لکڑیاں کٹھی کی جائیں ایک میدان میں جمع کرتے جائیں اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں کٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر ابراہیم کو منجنیک کے ذریعے کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے اور لوگ عبرت حاصل کرے اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر ممکنہ جگہ سے اندھن جمع کرنا شروع کر دیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو وہ یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفاہ ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا اندھن دوں گی پھر انہوں نے ایک وسی جگہ میں وہ تمام اندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی آگ روشن ہوئی بھڑکی اور اس کے شولے آسمان تک بلند ہو گئے شولہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے اگر تین میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا سب کافر سوچنے لگے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس علاؤں میں کیسے ڈالا جائے تب حیزن نامی ایک شخص اس نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنیک کہتے ہیں اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھا بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیک کو کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاؤں میں ڈال دیا سورة الانبیاء میں ارشاد باری طالع ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے تو کفار کا پہنایا گیا پیرہنگ ایک لمحے میں جل گیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا یہ اللہ باپ کا فضل و کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ تھے اور بحکمِ الٰہی وہ آگ گلزار ہو گئی اس آگ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا کی گئی اور آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا پائی روایتوں میں آتا ہے کہ مسلسل کئی روز تک آگ کے علاؤں میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو ان کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچا تھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزارے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے کفار نے ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی اور بلندی کے شوق میں پستی ان کا نصیب ہوئی جیسا کہ صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے اس بات کا جواب دینے کے لیے نمرود نے دو قیدیوں کو بلائا اور بے قصور کو مار ڈالا اور قصور وار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں جسے چاہوں نہیں مارتا اس طرح اس نے سب کو فرید دینے کی کوشش کی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صورت البکرہ میں ارشاد باری طالعہ ہے ابراہیم نے کہا اللہ تو وہ ہے جو صورت کو مشرق سے نکالتا ہے لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور آجز ہونا واضح فرما دیا لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا مو بند ہو گیا لیکن نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا بلاخر وہ بولا کہ تو اپنے لشکر کو جمع کر لے میں اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں کٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ اگر تیرا اللہ چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ میرے اللہ کی فوج آ گئی ہے نمرود نے دیکھا کہ بادلوں کی طرح سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے یہ دیکھ کر لشکر میں حلچر مچ گئی مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیئے انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے کھا لیا کہ صرف ہڈیاں بائکی رہ گئی ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا وہ ہر روز کسی نہ کسی سے سر پر لکڑی یا جوتے مرواتا جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا شب و روز اسی طرح سر پر جوتے کھاتے کھاتے گزرنے لگے حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالتی میں حلاق ہو گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو دنیاوی مقام و مرتبہ بھی بے حد بلند ملا آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور اس کی خالص اطاعت میں گزاری اور ساری زندگی توحید خالص کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے رہے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمام مومنوں کے لئے عصوہ اور نمونہ ہے تو خواتین حضرات یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے حکائق جو آپ تک پہنچائی ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری یہ کابش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسی ہی تاریخی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور پیلا ایکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے